تو صبح جو ہے میری ایک پیاری سی سسٹر نے بولا ہے کہ اپنی پوری فیملی کو جو ہے نا پیار دینا ہے اور سلام دینا ہے تو میری پیاری سی سسٹر ابھی میں پوری فیملی کو جو ہے سلام دینا چاہتی ہوں اور آپ کے دعا بھی کرواتی جاؤں گی اور سلام بھی دیتی جاؤں گی شپیش لی ایک ایک بندے کو جو ہے نا آپ کا سلام دوں گی اور میں آپ کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے چلتے ہیں سمیہ کے پاس شروعات کرتے ہیں سمیہ سے آجیں سستر تو پہلے خوش ہو گئی آپ کے بتانے سے پہلے ہاں جی سستر نے ضرور بتانا ہے کہ میں میری سستر کتنی ہیٹی ہو گئی جب میں دعا کروانگی وہ دعا سنے گی اور پوری فیملی جب وہ ان کے سلام کا جواب دے گی وہ سستر کو کتنی خوشی ہو گی اور ان کا نام لوں گی بعد میں نام نہیں لینا انہیں بولا تھا نا نو نو نام نہیں لینا پرسنل بس ان کو پتہ چل جاتا ہے اور سمیہ کو جہانا زکیہ جرسی پہن آ رہی تھی سمیہ بولتے ہیں نہیں میں نے نہیں پہنا ابھی سمیہ کو میں پہنا تھی انہوں نے ایک اور بات بھی بولی تھی آپ کو یاد آیا یاد ہے کہ میں دسا ہوں دسا چھوڑو آپ انہوں نے بولا تھا جب یہ فان سنے گا تو خوش ہوگا آپ خوش ہو جائیں چلو میں تو ہیپی ہوں ماشاءاللہ ہمارے سسٹر نے ہم کو یاد کیا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی میری پیاری سسٹر ہے جو ماشاءاللہ میری پوری فیملی کو پساند کرتی ہے پوری فیملی کو پیار کرتی ہے سمیہ بھی خوش ہے کیا آل ہے آپ کا ٹھیک ہو میرے سے تو ہستی ہے سمیہ ہے سمیہ ہیدھر دیکھو میری طرف دیکھو ہاں صدکے صدکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کہا میری طرف دیکھو پھر راستے دیکھتی ہے ہاں جی اور ابھی میں اپنی سسٹر کے لیے سمیہ سے دعا کروا ہوں گی انشاءاللہ سمیہ جو اور پہ دعا کرتی ہے ہاں جی دل سے دعا کرتی ہے اللہ پاک نا اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنا ساتھ میں گن گدھاتی جانا نا مطلب پڑھتی جانا جو بھی دعا ہو تو پھر وہ آمین کرے گی تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی ہاں جی سمیہ یوکے سے ایک سسٹر ان کے لیے نا آپ نے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے دعا کرنی ہے چلو دعا کر دو چلو سسٹر کے لیے دعا کر دو ہاں دعا کرو آمین 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 دعا کر دیئے تو سسٹر یہ بیچاری بول تو نہیں سکتی دل میں نا دعا کر دیتی ہے انشاءاللہ آپ کی امینہ پہت ہو چکی اللہ پاک ان کو جنب میں فیدوس میں عالمہ کام کرے آمین اور آپ کی جو بھی پریشانی اللہ پاک دور کرے آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کی فیملی کو بھی خوش رکھے اور انشاءاللہ وہ دیکھیں ہاں سے بھی رہی ہے اور انشاءاللہ آگے جو ہے استیحانہ پتنی کدھر چلے گیا استیحانہ سے بھی دعا کروانی تھی اور زکیہ سے اور ہاں سسٹر سلام بھی دے رہی تھی آپ کو سلام کا سن کے حاس رہی ہے سمیہ بہرے کیوٹ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ ہاں جی سمجھ دار بھی ہے سمجھ جاتے بات کو بس بول نہیں سکتے ابھی کچن میں چلتے ہیں جس میں پانی ڈال دو اس میں ہو گئی بنائی جی مطلب یہ کہ بننے کو سپیس لی دھنے اپنے سلام بھی اور دعا بھی کروانی ہے ہاں جی تو ابھی آگیا اور منیب صاحب سے پہلے ملے ہاں جی منیب بھی آگیا ماشاءاللہ گلے ملو والیکم سلام مطلب ایسے ملاقات ہو گئی ہماری ہاں جی ایک سسٹر ہے میری وہ آپ کو سلام بھی دے رہی تھی انہوں نے بولا کہ میرے لیے نہ دعا کر دینا چیک ہے مالیکم سلام جی میں بہت دعا کروں گا ہاں آپ ان کے شراتی بیٹے ہو بھائی یا بیٹا جو بھی وہ مانے مطلب چلو بھائی بھائی سہیہ شراتی بھائی ہو آپ ان کے وہ کہتی ہے کہ یہ بہت شراتے کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے چلو سہیہ وہ بول رہی ہے ساکیب بھی پہنچلے سے بہت پیارا لگتا ہے اور منیب بھی ساکیب ابھی سویا ہوا ہے اس کو بھی پیار دینا ہے ہاں وہ زکیہ ادھر بیٹھے نا جب زکیہ کے پاس جائیں گے نا تو ادھر بھی پیار دے دیں گے چلا منیب دعا ہے ہاں جی چلو جو آگے اوکے آج ہیں رزوانا جو ہے ادھر نا دھوہا مچا کے بیٹھیا ست کے خیرہ آج ہانڈے بنا رہی ہے ہانڈی اس میں پانی ڈال دیا ہانڈی چلیں ٹائم میں اس میں کرتے ہیں جلی جلتے سب کو سلام دیتے ہیں یوکے سے سسٹر ہے وہ آپ کو نہ بہت سارے پیار دے رہی تھی اور سلام دے رہی تھی اللہ علیکم سلام وہ بڑھ رہتی ماشرہ سے اتنا پیاری ہے کیوٹ ہے اور ماشرہ سے جب بھی دیکھتی ہوں بیچاری کام کرتی رہتی ہے امی کے ساتھ ہاتھ بٹھاتی ہے اور پورے گھر کے کام کرتی ہے ان کو نہ بہت سارے پیار دینا ہے دعائیں ان کے لئے میری سسٹر کے لئے نہ دعائیں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی ہو علیکم سلام دیکھو میری بات پیسی جی اور کمران ہمارے دوست مخلص بھائی کمران آپ کو بھی اسلام دے رہی تھی میری خالہ کے لئے میری سسٹر کے لئے نہ دعائیں بھی کرنی ہے آپ نے ہاں جی پریں گے انشاءاللہ حسیب حسیب تو ڈر رہا ہے پہلے کام پر آیا نہیں بائک سے آیا سبتی تھی اچھا بے بائک سے آیا جی کیا کر مگر کیب لے لینے مرشل لے لے کے آگے اور حسیب وہ میری سسٹر کے لئے دعا بھی کر دینا ہے آپ نے دل سے دعا کرنی ہے ان کی جو بھی پریشانی اللہ پاک دور کرے اور وہ آپ کو سلام پیش کر رہی تھی والیکم سلام ہم جی میری سسٹر کے لئے دعا کر لو شرم آتی ہے ہاں جیسے بولتے ہو ویسے بول لو دل سے جی دل سے دعا کر دیں گے انشاءاللہ اور اس کے آگے چلتے ہیں کوئی آئے نظر آتا ہے آپ کو آن جی امی امی کدھا رہا ہے کمرے میں ملیب آپ ایسا کرے اس دیانہ ادھر ہے ان کو لے آئے کدھا رہا ہے امی کدھا رہا ہے امی کدھا رہا ہے چلے امی فرین ہے چلے امی فرین ہے ابو تو آگیا ہاں جی ابو آگیا اور ابو کے پاس تو یوں کہتے ہیں میری سسٹر پیاری سسٹر انہوں نے بولا ہے اپنے ابو کو سلام پیش کرنا میرا اور ان کو بولنا کہ میرے لینا دعائیں کر دیں اللہ علیکم السلام بیٹا جی اللہ علیکم السلام ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ پاتھ آپ کو خوش رکھے امین اللہ پاتھ آپ کے رزم میں برکتیں عطا فرمائے امین اللہ پاتھ تمام مصیبتوں پریشانیوں سے بچائے امین اللہ پاتھ جو بھی آپ کی دلی خواہشات ہیں وہ پوری کریں امین امین اور انہوں نے بولا ہے کہ خاص میری امین کے لیے دعائیں کر دیں کیونکہ اس کی امینہ پوت ہو چکی ہے ہماری بین ہوئی ہے ہماری بین کو اللہ پاک جنت الفردوس میں عالم اکام عطا فرمائے امین اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے امین اللہ پاک ان کی قبر کو روشن کرے امین چلنے ماشاءاللہ ابو سے تو مطلب ایسا ملاقات ہو گئی ابو سے ملاقات ہو گئی اور امین سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے اور امین آپ کو بھی آپ کی بیٹی اسلام پیش کر رہی تھی اور انہوں نے بولا ہے دعائیں کر لی ہے کیونکہ انہوں نے بولا ہے میں ویڈیو دیکھوں گی ایک ایک بندے کو دے رہا ہے والیکم سلام کیسی تھی ٹھیک تھی نا الحمدللہ وہ ٹھیک تھی انہوں نے بولا ہے میں آپ سے بات ضرور کروں گی انشاءاللہ جب ہی دل کریں بات ہاں ابھی یاد دلا دیا وہ نمبر تو میں نے لگا نا ہے ویڈیو میں یاد رکھ رہا تھا مجھے یاد ہے آپ نمبر دے دینا تو وہ آج انشاءاللہ کال کرے گی سب سے بات کریں جب میں ویڈیو ڈالنا لگتا ہوں پھر ذہن میں نہیں آتا اس وقت یاد دی لنا پھر وہ بولیں گے کہ سلام تو دے دیئے دعا کروا دی نمبر تو دیانے ان لوگوں نے نہیں نہیں دے دیں گے وہ ہماری ماشاءاللہ شروع سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری فین ہیں اور ہماری فیملی کو پسند کرتی ہے ماشاءاللہ خاص طور استیانہ اور سمیہ ماشاءاللہ استیانہ کی اٹھ ہے سمیہ بھی اچھی ہے جیسے والا بچے ہیں تو ان کی دعائیں بھی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اس لئے ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں جو بھی دعائیں بھائی کہتے ہیں ان کے لئے دعائیں کروا دیتے ہیں اللہ پاک صاحب کو خوشیہ نصیب کرے آمین چلے ہمیں جانا آپ کو بھی سلام پیش کر رہے تھے جی میں نے بالکبالیکم سلام کیا ہے کب نہیں ہم نے دیا ہے نہیں آئے بھی نہیں تو سر نے دیا ہے میں نے دے دیا ہے آگے سے آپ بولنے لگے تو ہمیں خوش ہوگی اچھا اچھا چلے دعائیں کرنے ہیں انچاللہ بہت زیادہ نہیں دھیروں دعائیں کرنے ہیں دھیروں کرنے ہیں بہت زیادہ اور دھیروں میں کیا فائد ہے بس ایک ہی بات ہے سمجھا کریں ایک بار دعائیں کر لیں اللہ پاک کمول کر دے چلے استیحانہ بھی آگی استیحانہ آپ کو نہ وہ سسٹر پساند کرتی ہے پیار کرتی ہے کرتی ہے نا پیار نہیں وہ آپ کو پیار کرتی ہے مستیحانہ مٹھائی کھ لائیں گے مٹھائی کھ لائیں گے مٹھائی کھ لائیں آجو 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 مٹھائی لیں گے نا مٹھائی لیں گے نا مٹھائی لیں گے پٹھائی ابھی مٹھائی بھی آپ کو دیتے ہیں آپ کو سسٹر کے لئے دعا کر دو پھر مٹھائی کھائیں گے آمین لو جی مٹھائی بھی آگئی ہے ہاں جی استیحانہ کے ہم نے خواہش پوری کھا دیوں پانچ منٹوں کے اندر آمین آمین آوازہ کیسے دے رہی تھی نہیں اچھا آپ مٹھائی کا میں بتاتا ہوں پھر پہلے نا فرمان بھائی سے فرمان بھائی سسٹر آپ کو سلام دے رہے تھے وآلیکم السلام اور دعایں بھی کرنا ہوں ان کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت دعایں کریں گے اور اس وقت میں بھی بیٹھا تھا جب انہیں بات کی تو میں نے سب باتیں سنی ہیں اللہ پاک نے خوش رکھے ان کی آمین آمین اللہ پاک وہ وفات پا گئی ہیں جی ان کے والدہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ دعا کریں گے اور ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ صحبیہ کے لئے دعا کریں کیونکہ اس ٹیم بھی جب آپ نے بات کی تھی اس ٹیم بھی صحبیہ کی طبیعت بھگری ہوئی تھی میں نے کہا سر کو کہا میں نے کہا اگر سسٹر پوچھ رہی ہے تو بتا دیں لیکن مناسب نہیں سمجھا انہوں نے تو نہیں بتایا تھا ابھی بھی اسی حالت میں ہے شام کا ٹیم ہو گیا ہے تو بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے جو حالت ہوتی ہے ہم صاحب سے تو دیکھی بھی نہیں جاتی امی ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہم اس تک کیا حال فرمائیں کیا کریں سمجھ میں نہیں آتی بس اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک ٹھیک کر لے گا بہن بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صاحب صحبیہ کے لئے دعا کریں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں اللہ کی نیک بننی ہیں ان کی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے لیکن ہم اپنی طرف سے خوشش کر رہے ہیں جو بھی ایسے حالات میں دم وغیرہ کرانے ہوتے ہیں وہ کرا رہے ہیں انشاءاللہ میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے باہر جا کے میں نے کہا گھر میں حال والے طرح کے لینا مناسب نہیں لگا تو جیسے واپس ہے تو ابھی ابو نے بتایا کہ پھر سے ویسے طبیعت ہو گئی تھی میں نے کہا مجھے آگے کا پتہ بھی ہے گھر میں تو سوئی ہوئی تھی میں جب گیا تھا تو ابھی ابو بتا رہے تھے کہ پھر سے ویسے آگے میں ادھر سے واپس آیا تو میں نے پوچھا کوسر سے میں نے کہا کیا بات ہے وہ سو رہی ہے اور جیسے جسا چوزیاں ہوئے گیا جیسا ہی ٹوٹی ہوئی ہیں میں تو پریشان ہو گیا میں کوسر کے پاس آیا میں نے کہا کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے تو اس نے بتایا کہ آپ جب گئے اس کے بعد ایسی حالات ہو گئی کہ وہ بہت رولہ پا رہی تھی چوزیاں بھی تو جیسے کپڑے پھارنا یہ وہ ایسے جو ہے حالات ہو گئے تھے تو ابھی میں نے کہا کہ اس وقت وہ گھری پھر دہوش ہو گئی اسی وقت اسے چک کر کے پڑی ہو گیا سو رہی گیا مجھ سے نہیں روک کر گیا برداشت نہیں ہوا پھر میں نے ایک آئل ملا دی جو پیر صاحب ہیں دم کرتے ہیں ان کو میں نے کہا سارے حال حوال دیئے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تو پہن گئے ہوئے ہیں تو ہم پھر دم کروا لے وہاں جا کر ان کے کام پہ رکھے ہم دم کا دے تو انہوں نے دم کیا تو پانی کے چھٹے مہوں پہ مارے پانی کے چھٹے مہوں پہ مارے وہ ہوش میں آگئی پہلے تو دم جب کر رہے تھے تو انہوں نے بہت زور زور سے ہاں ہاں در پلٹ رہی تھی جب دم ہو گیا پھر سکون کا گئی پھر پانی کے چھٹے لگا تو وہ ہوش میں آگئی آنکھیں کھولی پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ ہوش میں تو آگئی ہیں آنکھیں کھولی ہوئی ہیں پھر رہتے ہیں کہ اٹھا کے پانی کا گھونٹ پلاو میں نے اسے اٹھایا پھر پانی کا گھونٹ پلایا پھر بولی کہ میرے سر میں بہت چھدید درد ہے تو میں نے کہا چلو سو جاو اللہ پاک کرنگ کرے گا تو پیر صاحب نے بھی کہا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جی ابو وہ سسٹر بول رہی تھی کوئی ایسا پیر ڈھونڈو کہ ادھر لے جاؤ تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تسل میں نا لے جانا کا مسئلہ ہے میں نے اپنے بلوگ میں یہ بات کی ہے کہ ہمیں جو بتاتے ہیں اس طرح کے عامل وہ اسلام آبادرہ والپنڈی والے علاقے میں اور یہاں سے بہاول پو سے بہت زیادہ دور ہیں تو اس کے لئے نا ہمیں گاری کرائے کے لئے پھر امی ابو کو دونوں کو جانا پڑے گا ساتھ میں امی کی خواہشتی کے استیانہ اور سمیعہ کو بھی لے جاؤں وہاں ان سے چیک کرو تو بہت زیادہ پریشانی یہی ہے کہ کرائے والے دا خرچہ پانی جو ہوتا ہے آخر زیادہ تار کام آئے گا بس اس وجہ سے دور بھی اتنا نہیں جاتے باقی جائی دردر نزبیق جو بھی ہیں وہ خانپور تک تو گئے ہیں ادھا پرانے پیر ہیں ادھا سے بھی دم کریا تاویر وغیرہ لیے سارا کچھ کوشش تو کر رہے ہیں اللہ پاس کرم کرے گا جہاں جہاں جس کا بھی دس ہے تاویر پر بھی دائے پانی دم کرے لیکن کوئی فرق نہیں آرہا تو اب دور وہاں جانا پڑے گا لیکن بدل بس کرنا پڑے گا میں نے کل ایک بندے سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ پیر ہیں ایک پرانے ہم ان کے بیت ہیں وہ بہت اچھے ہیں یعنی کہ جس جو کام بھی کرتے ہیں اللہ پاک وہ سی ٹھیک کا دیتا ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ میرے بچی جو بہو ہے بیٹی ہے وہ ان کو جائے تکلیف ہے وہ کرتے ہیں کہ پروگرام بنائیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو وہ ادھا سے بھی کروا لیتے ہیں جب اللہ پاک کرم کرے گا صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا یقین ہے جو بھی وہ بات کر دیں اور انشاءاللہ وہ پوری ہو جاتی ہے مجھے بھی یقین آیا میں نے یہ بات کی کہ میں نے جانا ہے تو انہوں نے کہا جب بھی پروگرام بنائیں ہمیں بتا دیں ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے جو بھی جانے کے لئے بھی تو کوئی سوالی ضرورت پڑے گی زیادہ تھی دور نہیں ہے تقریباً وہ کہہ رہے تھے کہ سو ایک کلومیٹر ہے اچھا اچھا سو کلومیٹر میں تجربہ ایک دن میں بنا ہو کر آ جائیں گے دن میں آ جائیں گے وہ بھی گاڑی اگر کرائی کی ہو تو جی جی چلو اللہ خیر کرے گا کوشش کرتے ہیں ہاں جی وہ ادھر لے جاتے ہیں سب کا یقین ہے کہ آپ نے اس کا مکمل حلاظ کریں جہاں بھی جانا پڑے اس طرح نہ اس کو کوئی کھانا پینا لگتا ہے حالانکہ ابو امیق سے پوچھے میں روزانہ اس کے لئے کوئی چیز بنگواتا ہوں کہ وہ کھائے گی کیونکہ اس کا ذہن ہی ایسا ہو گیا کہ میں روزانہ کوئی چیز کھاؤں اور میں وہ چیز بنگواتا ہوں جو خون بنانے والی اور فروٹ وغیرہ ہوں لیکن وہ اس کو لاغن نہیں رہے اس کو خون نہیں بن رہا حالانکہ اتنا بننے والی اگر کھائے تو کافی سیاہت من ہو جاتا ہے اس کا خون نہیں بنتا خون بننے ہی نہیں یہ دیتے ہیں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اور حقیقت میں پوچھے میرا جو ذہن ہے میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا اس کی وجہ سے پریشان ہے آخر یہ مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کب سے یہ مسئلہ چاہ رہے ہیں ہر وقت پریشانی بنی رہتی ہے جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں میرے دل میں یہ خیالات آتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک کرم کرنا میں جا رہا ہوں ہوتا نہیں پیچھے کیا ہو جائے میرے ذہن میں دل میں ایسے خیالات آتے رہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ دلے مل رہے ہیں دل دیشہ ہے بانٹو اببو کو تو نہیں بولا اببو کو نہیں کہا اببو کو نہیں ملے ماشاء اللہ ماشاء اللہ امی صاحب کو مٹھائیٹا امی کے پاس ہے امی کو گلے ملی نہیں ہے ملے گلے ملو چو ملو ماشاء اللہ ملو چلیں جی وہ مستاب کوئی تو کوئی کوئی نام بندوبست کرنا پڑے گا اس کے لازمکہ جب میں سے امی کو مسئلہ دے رہا تھا امی کو کیا ہے امی کو کیا ہے چلیں بھی جائے نا پیچھے ہوں کو یہی ٹینشن اور کسی کی نہیں ہوتی صحبیہ کی ہوتی ہے صحبیہ کی زیادہ ٹینشن بیماری کوئی مسئلہ یہ تو نہیں بانتا اللہ پاک نے بنایا چلو کوش کوش تو رہتی ہیں اندر نہیں ہے کوئی اوچھے در وہ جری اندی حالت چیویں مجھن بڑاست نہیں ہوتی آپ کوئی گھر ہو نہ ہو چلیں بڑاست جائے تو نہیں اس حالت میں کوئی بچہ ہوگا چلیں آپ اداسے کے باتیں چھوڑیں اللہ پاک جب دیتا ہے تو ضرور بچہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کی راز پر محیوس نہیں ہونا چاہیے ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں جن کو ایسے ایسے دورے پڑھتے تھے کہ پوری دنیا میں مشہور تھے پورے علاقے میں مشہور تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو بچے دیا ہے جوان ہے شادی شدہ ہے لیکن بات ہوئی ہے شاہ والا پہ جو گوش باکش ہیں ان کو کتنا دورہ ہوتا تھا اور ان کی بیگم ہے ان کو بھی ہوتے تھے اللہ پاک نے ان کو بچے نہیں دیے ان کی بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں جو شادی شدہ ہیں لیکن جو جب سوڑی آئی سالپ میں ہوتی ہے تو خود ہی بول رہی ہوتی ہے آج بھی بول رہی تھی وہ امی سے پوچھیں جو باتیں کار رہی تھی یہی بول رہی تھی جو ہمارے بچے کے ساتھ ہوتا ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے یہ مسئلہ کی وجہ سنا بچے ان کو تم کادے اللہ کرم کرے گا دعا کریں اللہ پاک سے لا امید نہ ہوں اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک سے اکتا دے یہ نہ مٹھائی ہم نے باٹنی ہے پورے گھار والوں کو یہ نہ سستر کے نام سے مطلب ختم صریف دلا کے ان کے والدہ کے سواب درہن کے لئے ختم صریف دے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے